سو دوستو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹرکی اسطمبول سے آپ ارجینٹ دو سے تین منٹ حد مار کے دوستو پانچ منٹ کے اندر 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 پروسس آپ کیسے جو ہے وہ ایران کا ویزا لے سکتے ہیں اور کیسے ٹرکی اسطمبول سے ایران اور ایران سے پاکستان بائی روڈ جا سکتے ہیں بائی ویزے پہ اسلام علیکم دوستو کیسے ٹھیک ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں سارے ٹھیک ٹھیک ہوں سو دوستو آپ کی دعوں سے اللہ تعالیٰ فضل کرم سے میں بھی ٹھیک ٹھیک ہوں سو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم پہ بلاد ویلو چینل ٹوائنٹی فائیو سو دوستو مردی اس چینل کو سپورٹ کرنے کا ویڈیو اس کو لائک کرنے کا بہت بہت شکریہ تینکیو جزاک اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے دوستو دوستو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ ٹرکی استمبول سے جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے پانچ منٹ کے اندر جو ہے وہ آپ ایران کا ویزا لے سکتے ہیں اگر دوستو شرط یہ ہے کہ آپ یہاں پہ لیگل ہو لیگل کے ساتھ آپ کے پر ٹیمپریری ریزجنس پرمینڈو جسے ٹرکی میں ٹی آر سی کہا جاتا ہے دوستو آپ جو ہے وہ یہاں سے جائیں ترکی استمبول میں آپ جہاں پہ بھی رہتے ہیں دوستو آپ کو ایران کی ایمبیسی میں بتا دیتا ہوں کہ کہاں پہ اور کتنی ویزے وہ بھی بتا دیتا ہوں اور کیا پروسی سے ویزے کو اپلائے کرنے کا وہ بھی بتا دیتا ہوں تو ساتھ جو ہے وہ دوستو آپ کو جو مین چیز ہے یہاں پہ سمجھنے والی دوستو وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ کا ایٹی ایمپ کارڈ ہونا چاہیے کیونکہ دوست تو ایران کے ویزے کے لیے پیمنٹ جو ہے وہ بائی ہینڈ وہ لوگ نہیں لیتے ہیں بیسی کے اندر وہ لوگ ایٹی ایم سے آپ کی پیمنٹ جو ہے وہ سویپ کرتے ہیں تو دوستو آپ کے پاس ایٹی ایم ہونا لازمی ہے اگر ترکی کا ایٹی ایم نہیں ہے تو بھی آپ کا میں سلوشن بتا دیتا ہوں آپ کے پاس آپ کا پرسنلی بینک اکاؤنٹ ایٹی ایم کارڈ ہونا چاہیے پاکستانی جو انٹرنیشنل ہو جس کو آپ سویپ کر کے پیسے آپ کے کٹ سکتے ہوں تو وہ اس کے لیے ویزے کے لیے لازمی ہے کیونکہ بائی ہینڈ فیس نہیں لیتے ہیں یہ لوگ تو آپ کو ایم بیسی بتا دیتا ہوں کہاں پہ دوستو آپ نے سلطان احمد دیکھا ہوگا تو سلطان احمد بلو ماسک جسے کہتے ہیں وہاں سے کوئی مشکل سے بیس کلو بائیس کلو میٹر ہے سلطان احمد کے پاس ہی ہے تو وہاں سے آپ جو ہے جا سکتے ہیں بیسی کے اندر بیسی جائیں ساتھ اپنا ایٹی ایم لے کے جائیں چاہے پاکستانی ہے تو بھی تو پھر انٹرنیشنل ہونا چاہیے اور دوسرا کے ٹرکی میں زراد بینک میں گیرنٹی بینک میں جس میں بھی ادر وائز آپ کا اکاؤنٹ کھول ہے تو بھی نو پرابلم ساپ ٹی آر سی لازمی لے کے جائیں پاسپورٹ لازمی لے کے جائیں اچھا فیز جو ہے ویزے کی وہ آپ کو بتا دیتا ہوں یورو میں بتا دیتا ہوں تو تیس یورو ہے اور اگر ٹرکیش لینم میں اس کو کنوٹ کر لیں گے تو پانچ سو ستر پشتر روپے بنتے ہیں تو دوستو آپ ایزیلی جو ہے ایران کی ایم بیسی چلے ہیں اچھا ویزے دینے کی جو ڈین ہیں ان کے دوستو وہ میں آپ کو لازمی بتاتا ہوں یہ نوٹ کرنے علی بات ہے کہ ٹیوزڈے کی دن اور تھزڈے کے دن یعنی منگل کے دن اور جمرات کے دن یہ لوگ ویزہ دیتے ہیں اور دوستو مشکل سے پانچ منٹ کے اندر وہیں پر یہ آپ کو ہاتھ کے ہاتھ آپ کی پیمنٹ جو ہے وہ سیپ کرنے کے بعد گارڈ سے جو ہے آپ کو ویزہ دے دیتے ہیں دوستو ٹرکی اسطمبول سے جو ہے آپ پانچ منٹ کے اندر ویزہ لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں سے بائے روڈ جو ہے وہ ٹرکی اسطمبول سے ایران اور ایران سے پاکستان چاہ سکتے ہیں چاہیں تو ایران کے اندر آپ زیارت بھی کر سکتے ہیں دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو پسند آئی ہو تو لائک کرنا مت بولیے گا اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا دوستو بلال ویلوگن چینل 25 کو دیجئے اجازت پھر نیکس انفرمیٹک ویڈیو لے کے آپ کے ساتھ آنگو اب تک اپنا خیال رکی اللہ حافظ